پولیس والوں نے ہونے نہیں دی ہماری ملاقات بات ہی نہیں کرنے دی ہمیں ملٹائیس میں آپ کا سواگت ہے میں اسرار احمد اس وقت میں موجود ہوں مزفر نگر کے ریواؤلی نگلہ میں عتیق الرحمان کے گھر پر آپ کو بتاؤں عتیق الرحمان وہ ہیں جو ہاتھ رس میں کانڈ ہوا تھا دلید بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا تو اس کے کوریج کے لیے وہ جا رہے تھے راستے سے ان کو اٹھا لیا گیا پہلے دھارہ 151 کے تحت ان کے اوبر مقدمہ کیا گیا اس کے بعد پھر کچھ گھنٹوں یا دوسرے دن بعد UAPA کے تحت ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کئی مہینے گزر گئے ان کو صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں ملا گھر والوں کا عروب ہے کہ لگتار ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں گھر والوں کے مطابق ہم جاننے کے لیے پہنچے ہیں کہ ابھی وہ کس حال میں ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے کیا ان کو صحیح سے ٹریٹمنٹ ملا یا نہیں ملا ہے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ سنوائی ہو رہی ہے ہم لگتار کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل بھیجا جائے لیکن ان کو ہاسپٹل متقل نہیں کیا جا رہا ہے تو ہی جاننے کے لیے ہم ان کے گھر پہنچے ہوئے ہیں ہم ان کے پریوار سے بات کریں گے اور آپ کو ساری باتیں سنا اتیق الرامان کے فادر ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اتیق کو گرفتار کیا گیا تھا سب سے پہلے اب بھائی بتائیے کیسے آپ کے بیٹے کو گرفتار کی گیا کیسے آپ کو معلوم چل پایا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا یہاں سے دوائے لینے کہا تھا ڈلی اور ڈلی سے کچھ لے گیا ہاتھ رس کے لیے مظہروں میں نے گرفتار کر لیا اس کے بعد آپ سے کبھی ملاقات ہوئی ان کی نس مہین ہو گیا تو کوئی ملاقات نہیں سرکار سے کچھ کہنا چاہیں گے ہم ریای کی کوشش کریں سریعہ کرتے ہیں بری کرتے ہیں جو سرکار آروپ لگائی ہے آپ کے بیٹے کے اوپر کیا ہوا سب صحیح ہیں کبھی انہوں نے ایسا کچھ کیا کبھی ایسا کب نہیں کرو ہاں کبھی مار ہے یہ ان کے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ہم ان سے جاننے کوشش کریں گے ابھی اتیک کی طبیت کیسے آپ لوگتار کریں گے ان کی طبیت خراب ہیں ہاں پیشت ہے اس کی طبیت خراب ہیں اور جیل میں جیل کے ہیسپتال میں ایڈمیٹ ہے وہ اس کا فون آیا تھا جب معلوم ہوا میں بخار بخار بھی آیا بھاں جب سے جیل میں گئے ہیں کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوں سے نہیں ایک بار کوٹ میں ملاقات ہوئی تھی پولیس والوں نے ہونے نہیں دی ہماری ملاقات بات ہی نہیں کرنے دی ہمیں تو آپ کے وکیل کیا کہہ رہے ہیں بھی وہ پریاض کر رہے ہیں وکیل بھی کہلنے کے بے گناہ ہیں اور سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ اس میں انہیں فرجی کیس میں سرکار کہہ رہی ہے کہ ان کا تعلق کسی تنظیم سے تھا جو پی ایف آئی سے بتا رہے تھے پی ایف آئی سے ان سے کوئی سمبند نہیں ہے وہ کیمپس فرنٹ کے ہیں اسٹوڈنٹس انگٹھن ہے اس کا جمعہ داری ہے اس کی مگر پی ایف آئی سے کوئی اس کا کنکشن بھی نہیں ہے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تھانے والے سے کوئی بھی اپرادی کوئی نہیں ہے ہمارے پریوار کا کسی کا بھی نہیں ہے پورے پریوار کا آج تک بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا ایسا جو اپرادی کو آپ بھی سرکار سے کیا امید رکھتے ہیں سرکار سے کیا کہنا چاہیے بس سرکار سے یہی اپیل ہے ہماری ہمارے بھائی ریاہ ہونا چاہیے وہ بے قصور ہے رستے چلتوں کو انہیں گرفتار کرا یہی امید ہے ہماری یہ چھوٹے بھائی ہیں ان سے آفدہ کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اتیق لگاتار ایڈکیشن کو لے کر جو گاؤں میں لگاتار اس کے اسطر پر کمی تھی تو بچوں کو جاگروک کر رہے تھے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس مقام پر میں پہنچا ہوں وہ سب اتیق کی کوشش تھی ہم اسے جانے کوشش کریں گے کیسے ایڈکیشن پر کام کر رہے تھے اتیق کیا کر رہے تھے جی انہوں نے اس چھہتر کے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ہمارا یہ گاؤں پٹھلو کر اور ننگلہ یہ جو ہے بیک وڑ ہے دونوں جلے کا ادھر سے تو مجفنگر جلے کا ننگلہ بیک وڑ ہے اور ادھر سے میرہ جلے کا پٹھلو کر بیک وڑ ہے تو سکسہ کا کوئی بھی ویسطہ نہیں تھی یہاں پہ نہ کوئی سکول بھی دور دور پڑھنے کے لیے جانا ہوتا تھا وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے اس چھہتر کے لیے اتنی محنت کری بچوں کے لیے ہر جگہ کیمپنگ کرتے تھے وہ چلاتے تھے بچوں کے لیے ان کے ایڈمیشن کے لیے ان کو جاگ رکھ کرتے تھے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے جیسے جامیا ہے علیگرڈ ہے جنیو ہے ڈیو ہے ان سب میں جب بھی ان کے فرم نکلتے تھے ان ٹرنس فرم جامیا جنیو ان سب یونیورسٹیوں کے وہ بتاتے تھے اس چھہتر میں کسی کو نہیں پتاتا ہے مطلب کہ بہت ہی زیادہ کم اس طرح تھا کوئی پڑھا اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتا تھا لیکن انہوں نے اتنی محنت کری اس چھہتر کے لیے آج سب بچے اسکول کی طرف جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور آج ہم بھی بی کوم فائنل ہے میری ایم کوم فائنل ہے اور بی کوم چودی چرنسکین یونیورسٹی سے فائنل ہوگی تھی بچھلی بار ایم کوم اس بار فائنل ہے یہ سب انہی کی بدولت ہے اور چھہتر میں جتنے بچے چھوٹے بچے جا رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں گریجوی سن تک پہنچے ہیں وہ انہی کی سرے جاتا ہے انہوں کو کیا پڑھائی کر رہے تھے اتھیک بھائی پی ایچڈ کر رہے تھے چودی چرنسکین یونیورسٹی میرٹ سے اور ڈی ایو یونیورسٹی دلی یونیورسٹی میں انہوں نے ابھی انٹرینس دیا تھا وہ پی ایچڈ کے لئے جو ان پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق پی ایف آئی سے تھا وہ لوگ شانتی بھنگ گانا چاہتے تھے تو اس پر کیا کہیں جی وہ پی ایف آئی سے نہیں تھے وہ تو ان کا تو ایک کام تھا اسٹوڈینٹ کو چوڑتے تھے صرف ان کا کام یہ تھا مجھے گائیڈ کرنا ہے اپنے چھتر کے لئے اور اپنے پورے دیش کے لئے جو بچہ چھتر سے جائے گا انٹرنیشنل یونیورسٹی تک پہنچ رہا ہے وہ انہی کی بدولت جاتے تھے گائیڈ کرتے تھے صرف یہ مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا کوئی ایسی تنجیم سے پی ایف آئی کوئی جانتا بھی نہیں ہمارے چھتر میں بھی نہیں جانتا لیکن کیمپس سے تھے وہ کیمپس سے ان کا لگاؤ تھا چودی ریچنل سنگھ میں پچھلی بار بھی ریکوڈ دیکھے گئے کوئی ایسی ان کی وہ نہیں تھی حالانکہ بڑے ادھیکاریوں سے بھی ان کی بات چیت رہی ہے میرٹ میں ڈی ایم بی چندرکلا جو فیمس ڈی ایم رہی ہیں وہ یہاں پر ان سے بھی اچھی بات چیت رہی سب ادھیکاریوں سے بات چیت رہی کیونکہ انہوں نے سکسا کے اس طرح پر کام کیا صرف ایک ادھیکاری کمہرن کے جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سممان ہوا لیکن یہ جو آروپ لگائے گا ہے گلت آروپ ایک سمودائے کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آروپ لگائے گا ہے یہ کوئی دلیت بھی وہ جو تھا آترس ماملہ دلیت بیٹی کے لیے نصاف کے لیے جا رہے تھے اور مطورہ مان پلاجہ ٹول پلاجہ سے انہوں نے اٹھایا گیا اس کے بعد 151 میں چالان ہوا چالان ہونے کے بعد جمانت بھی ہو گئی تھی پھر کچھ رچا جاتا ہے ملاقات ہوئی جب سے جل گئے ہیں ملاقات نہیں ہوئی ملنے کوشش کی تھی ملنے کی بھی کوشش کی تھی کوٹ گئے تھے مجفنگر آئے ہوئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہونے دی وہاں پہ بھی پرشاہ سے نے منہ کر دی ہم ان کے عتیق کی وائف سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے ان سے جانیں گے کیسے ان کی حالت ہے اور عتیق ابھی کیسے ہیں عتیق کی مدر اور ان کی وائف موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے سب سے پہلے ہم ان سے مدر سے سوال کریں گے کہ آپ کے بیٹے کے اوپر جو آروپ لگایا گیا ہے جو پولیس کی طرف اتر پردیس پولیس کی طرف سرکار کی طرف سے تو کیا ایسا ان کا کچھ تعلق تھا غلط ہے بلکل تو بچہ بہت سیدھا صحیح ہے بیمار ہے آٹھ سال کی عمر سے بیمار ہے کوئی چھوٹے بچے کی طرف گودم اٹھو پھر دیارہ پریسان ہے آپ لوگ لگتار کہہ رہی ہیں وہ ہرٹ پیشنٹ ہیں ان کو صحیح سے علاج نہیں ملنا ہے اب بھی آٹھ سال کی عمر سے بیمار ہے اور ابھی بھی اسپطال میں مر سی ہے وہ سرکار سے آپ کی کیا ہمی سرکار سے کیا گئی بس ریاہ کرو اسے جو ہم اس کا علاج کروا ابھی کچھ سٹیٹمنٹ ملنا ہے آپ کو کچھ معلوم چلا ہے کچھ نہیں ملنا آپ کے وکیل کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کو اسپطال میں بڑھتی کر رہے ہیں بس ماں بھیج ہے آگر ہے آگر ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اس کا دل کا اس کا احمد سے علاج چلنا ہے وہیں بھیجا جاب ہے اسے ہی بریہا کرا جاب ہے کبھی آپ کی ملاقات ہوئیں ایک بار بلائے تو ملنا نہیں دیے بچوں کو بھی نہیں ملن دیا آپ ملاقات کرنے گئی تھی ملن نہیں دیا مطرہ کھوٹ میں ملن نہیں دیا تو اتھی کو آپ کب سے پڑھا رہی تھی کیا ایڈوگیشن تھی پڑھا ہی رہے ہیں پڑھا ہی رہے ہیں پس پانچ سال کی عمر تا پڑھائی بڑھائی میں کیسے تھے وہ پڑھائی میں سب سے اچھا اور سارے اس میں اچھا ہے سب بچوں میں بھی اچھا ہے پورے خاندان میں بھی کوئی ایسا نہیں پورے گاؤں میں بھی ایسا نہیں بچہ جیسا وہ ہے بہت اماندار بہت سادہ ثابت قدم ہے تو بس انصاف کی بات کرتا رہا تھا انصاف کی اس میں جا کے فسا وہاں بھی کچھ نہیں کسی سے بھی سب کے لئے سلا کرتا رہا اس کے جنگ گرمہ میں کسی کے کوئی بات اور ہو کے بھی ہو جا ان کے بھی پیار کر رہا جا کے سب کا جوڑ کر با بیا جب سے اتھیک جیل میں گئے ہیں کبھی آپ سے بات ہوئی ان کی بات تو ہو جاتی ہے بات ہو جاتی ہے نہیں ملاقات نہیں تو کیا بتاتے ہیں اپنی طبیعت کی بارے میں طبیعت خراب ہے ان کی اس ٹائم بھی بہت خراب ہے ہرڈ کی پروپلم بہت زیادہ ہو رہی ان کو لیکن ابھی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ان کو ہرڈ کا آپ لوگوں نے کچھ اپیل کری ان کے لئے جی بہت بار کر چکے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہو رہی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایم سے میں لے جایا جائے اور جلد جلد رہا کیا جائے تاکہ ہم سرجری کرا سکے ان کی تو وکیل کیا کہتے ہیں آپ کے کہ ان کو ہرڈ جانے دیا جائے گا جانے دیا جائے گا جب سنوائی ہو گی تب ہی تو جائیں گے سنوائی نہیں ہو رہی ابھی تک کوئی بھی تو وکیل کچھ بتاتے ہوں گے کب ہو گا ہے سبج نہیں ابھی کچھ نہیں پتا جانا ٹائم دے دیتے ہیں آنکھے کو اب بو کی آدھاتی ہے کب سے نہیں دیکھا اب بو کی بہت دن سے بھی بہت دن سے بھی بہت دن سے کب آئیں گے اب با کچھ پتا ہے پرچو پرسو آئیں گے نماغی کیدار ٹائم کیانچ پتا ہے اب با کی موسکتا ہے پپو گرہarg پپوها کتا ہے چل چل کیانچ پتا ہے آپ با کی ہاں یہ نہیں دیکھا جیسے بتا ہے یہuda یہ چل رہا تھا تو بہیا یہ تھے پہیا ہے یہ تک گاؤں کے پور پردھان حاجی محمد اسمان ہے ہم ان سے بات کریں گے اور اتیق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتیق کا کیسا معاملہ تھا یہاں پر گاؤں میں کیسے وہ رہتے تھے کیا کبھی ان کا اپرادھیک معاملہ یہاں کے لوکل تھانوں میں درج ہوا یا نہیں کیونکہ پردھان ہے جیدہ ان کے بارے میں ان کو جیدہ معلوم ہوگی کیونکہ ساری خبر جو کچھ ہوتی ہے گاؤں میں پردھان کو معلوم رہتا ہے پردھان جی بتائیے کیا کبھی اتیق ایسے معاملے میں ملوث تھے نہیں اتیق کا اتیاز بھی ہاں بہت اچھا رہا ہے کسی معاملے میں وہ کبھی ملوث نے رہے اور پڑھا لکھا بچہ ہے اور اچھے خاندان کا ہے کوئی اس میں کوئی ہاں کوئی اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی تھانے میں اور جو ہوئی ہے تو پارٹی بائی جی کے حساب سے کوئی ہوئی ہوگی کوئی اس کا اتیاز یہاں بہت اچھا ہے پردھان سرکار لگتار کہہ رہی کہ کسی ایسے تنظیم سے جھڑے تھے جو ڈیو پی کے قانون ویسطہ کو بگاڑنے کوشش کر دے گی نہیں یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا نہ یہاں ایسا کوئی اس کو معلوم ہے اور نہ وہ کسی تنظیم سے یہاں پتا ہے کسی کو کسی سے جھڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں کسی کو یہاں جانکاری نہیں ہے نہ وہ یہاں ہمیں کسی کو پتا ہوا کہ وہ کسی تنظیم سے جھڑے ہوئے تھے پیتا ہے کبھی ان کا ایسا اپرادی ماملہ نہیں تھے نہیں کافی دنوں سے یہاں رہ رہے تھے کوئی اس کا اپرادی ماملہ کبھی نہیں رہا اور اس کا نہیں پورے پریوار کا کوئی اپرادی ماملہ نہیں رہا پورے پریوار میں بھی سبھی اچھے لوگ ہیں سبھی آتیک پڑھنے لidھنے ہوں کیسے تھے آتیک پڑھنے لidھنے ہوں بہت شارد بچہ تھا اور بہت ہی اچھی دیرے سے پڑھتا تھا اور اس کے بارے میں کوئی گلت بات یہاں کسی نے کبھی سنی نہ کبھی ہوئی پرزن ٹائم میں گاؤں کے پردھان گلزار آلم ہے ہم ان سے اتھیک کے بارے میں جانیں گے اتھیک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کبھی ان کا اپرادھک معاملہ کچھ تھانوں گہرے میں درش ہے ایسا کچھ نہیں ہے جی وہ ایک سیڈینتر میں رچ آئی گئی ہے وہ ایک سٹوڈینٹ ہے پڑھا لیگا لڑکا ہے اس کو ایک راج نیتی کے اس میں گھیر گیا ہے اس کو اب تو مقدمے کر دیا جی اس پہ دیکھو کیا ہوتا ہے کانون کیا گیا یہ سب پڑھا لیگا لڑکا ہے اس کو ایک اس میں گیر دیا گیا ہے سڈن درچ کے یا تو کہ تو کوم کے معاملے میں کی مسلمان ہے وہ بس میں تو یہی کیوں گیا ہے جی ہاں پڑھا لیگا ہے اسٹوڈینٹ ہے وہ کمپس میں ہے اس کا ایسا کوئی اتھیاس نہیں ہے اپنے پڑھائی پہ میں دیان کر رہا تھا وہ لیکن کر دیا اس کو کیا بتا رہا ہے سرکار سے آپ کیا چاہتے ہیں سرکار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اس کو ریحہ کر رہا جائے دوسی ہے نہیں وہ لیکن دوسی بنایا جا رہا ہے اس کو بسجی میں تو یہ چاہتے ہوں گا سرکار اس کو باجت بری کرے اتیق کے گاؤں میں موجود ہوں جب ان لوگوں کو معلوم چلا کہ میڈیا سے کچھ لوگ آئے ہیں تو گاؤں کے بہت سارے لوگ یہ تیار ہو گئے کہ ہم اتیق کے بارے میں بات کریں گے اتیق کی رہائی کی مانگ کریں گے تو کچھ لوگ ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ اتیق کا کیسا معاملہ تھا گاؤں والوں کے ساتھ کیا کبھی اپرادھیک معاملے میں وہ ملووث تھے یا نہیں انکل کیسے اتیق کا نیچر تھا کیسے ان کا کیا اپرادھیک معاملہ کچھ تھا آج تک اپنے بڑوں کے سامنے بھی نہیں بول لے کوئی مقصد نہیں کوئی واسطہ نہیں اتیق کیسا لونڈا تو یہاں سے ہے بھی نہیں لاکھے میں بھی بلکل بہت بڑیاں پڑھا لکھا آدمی کسی سے کوئی بڑی بوریاں کوئی مطلب آج تک پورے پریوارت پر بھی نہیں ان کی طرف ہی دوسری بات بہت بڑیاں بچہ کچھ اپرادھیک معاملہ اتیق کے اوپر تھا کیسے ان کا رکھر تھا گاؤں والوں جی اس کی قیل میں کوئی بھی ہو نہیں تھا ملکل ساپ سترہ معاملہ ہے جی ہاں جی جو اس پر عروب لگائے جا رہے ہیں یہ یہ سب کیس یہ جھوٹے لگائے جا رہے ہیں اتیق کیسے معاملہ تھا گاؤں والوں کے ساتھ کیا کہ یہ اپرادھیک معاملہ نہیں تھا صحیح تھا جی کوئی مقدمہ بغیرہ ان کا کوئی نہیں تھا کچھ نہیں تھا جی پیسے ملنے جنلا آپ لوگوں سے بڑیا تھا جی جی تو سب گلت ہے سب گلت ہے آپ سرکار سے کیا کہیں گے ہونے کے لئے ہم کیا کہیں گے ہونے چاہیے جی بس سرکار سے کہہ رہی ہونے چاہیے تھی بھائی کی بلکل نورمل آدمی کسی قسم کا کوئی چھل والی بات نہیں ہے اس کا بلکل صحیح آدمی ہے جی بلکل بڑی ہوا لڑکا ہے کوئی دکھتے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نا کوئی اس میں کوئی ہے کوئی معاملہ ایسا گاؤں کے لئے بھی اچھا لڑکا ہے بہت پڑھا لکھا ہونہاں آدمی ہے اب اس کے لئے تو بس اسی لئے ہم تو سرکار سے کہ اس کے جلدی جلدی رہی ہوئے نہ کوئی اپرادی ہے نہ اس پر کوئی کیس ہے نہ گاؤں میں کوئی اس کی کیسے لڑائی ہے نہ باہر کوئی جھگڑا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے ایسے نجانے کتنے نوجوان ہیں جن کو جھوٹے آروپوں میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لگتار تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے سنوائی نہیں ہوتی ہے گھر والوں کا لگتار آروپ ہے کہ عطیق کو بیماری ہے ہارٹ پیشنٹ ہے وہ آٹھ سال کے عمر سے یہ بیماری تھی تو لگتار ان کا علاج چل لہا تھا آج دس مہینے سے وہ جیل میں ہیں اور ان کو صحیح سی ٹریٹمنٹ نہیں ملنا آئے لگتار یہ لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو ہسپٹل میں شفٹ کیا جائے ایم سے ان کا علاج چل لہا ہے لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند ہے ملتا ہے